موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت افغانستان میں آپ کو پتہ ہے حکومت بن چکی ہے لیکن جو خدشات ان کے مستقبل کے حوالے سے آ رہے ہیں ان میں ایک بڑا کانٹا یا آپ ایسے کہہ لیں کہ پورا ہاتھی تو نکل چکا ہے لیکن اس کی دم ابھی تک فسی ہوئی ہے اور یہ دم ہے پنشیر پنشیر کے جو معاملات ہیں وہاں پر ابھی جو ایک کمانڈر سامنے آگے اسماعیل خان ان کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں کیا واقعی افغان طالبان کے لئے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ کمانڈر اسماعیل خان جو کہ پندرہ اگست کو انہوں نے افغان طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا بہتر سال ان کی عمر ہے اور اگر آپ ان کا تھوڑا سا ماضی دیکھیں تو یہ حرات شہر میں گورنر بھی رہ چکے ہیں اور انہیں حرات کا شیر کہا جاتا ہے بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پر پہلے افغان فوج میں گزارا حرات کے پیدا ہونے والے تاجک نسلن یہ تاجک ہے اور بہت دلیر شخص ہے اور سب سے بڑا شاتر انسان بھی ہے مطلب جانتے ہیں جنگی کمانڈر ساری زندگی لڑتے ہوئے گزاری پہلے افغان فوج میں ایک کپتان کے طور پر بھی گزاری سوویت کے خلاف جب مجاہدین 1979 میں بنے تو اس وقت بھی یہ افغان فوج کا بڑا اہم حصہ اور بڑے اہم کمانڈرز میں نام آتا گیا اور آہستہ آہستہ اپنا لوحہ بنوایا ایک بڑے لیول پر آکے پورے حرات شہر میں ان کا سیاسی بھی ہونے کی وجہ سے پھر اس کو رینکس میں اس کے اوپر آنے کے چانسز بڑھتے گئے اور پھر یہ ایک مشہور کمانڈر بن گیا اور سب سے بڑھ کر ملیشیا ہونے کے علاوہ تاجک ہے حرات حرات کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ بالکل ایران کے ساتھ سرحت پر واقع علاقہ ہے اور یہاں پر افغان طالبان کو کافی مشکلات پیش آئی تھی اس پورے علاقے کو فتح کرنے میں اور اس وقت جب انہوں نے سرنڈر کیا تھا اس نے محمد اسماعیل خان نے تو اس وقت اس نے افغان طالبان سے یہ درخواست کی کہ بہتر سال چکے عمر تھی تو افغان طالبان نے بھی اس وقت چکے عام مافی اور تمام لوگوں کو چھوڑنے کا ایک اندیہ دیا ہوا تھا اس سلسلے میں اس کو بھی چھوڑ دیا گیا اور یہ امید کہہ رہا تھا کہ اشرف غنی یا عمراللہ صالح کی مدد آئے گی اور میں ان کو اتنی دیر تک روک سکوں گا لیکن پھر یہ روک نہیں سکا اور قبضہ ہو گیا وہاں سے یہ پھر ایران چلا گیا اب ایران جا کر اس نے اپنی ظاہر ہے جنگی کمانڈر ساری زندگی گزری ہوئی ہے تعلقات بھی ہیں ملیشیا بھی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے بہت ساری لڑائیاں ہاری ہیں لیکن ہم ابھی جنگ نہیں ہارے دوسرے معنیوں میں ہم ریزسٹنس کریں گے اور جو نیشنل ریزسٹنس فورس بنی ہوئی ہے وہاں پر پنشیر میں اس کی بھی کمان سنبھلنے کو یہ شخص تیار ہے اور اب سب سے بڑھ کر اس کو ایران کی بھرپور مدد حاصل ہوگی تو کیا آنے والے دنوں میں طالبان کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس پورے خطے میں ایک اصول ہے کہ جب بھی طاقت کے مراکز میں اور بدقسمتی سے ہماری اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم سب لوگ جتنے بھی وار لارڈز یا بڑے اس وقت قبیلے کے لوگ یا ایون جو صدور تھے وزرائے آزم تھے یا ملٹری ڈکٹیٹر تھے ہم سب لوگ طاقت کے چکر میں لگے رہے ہیں افغان طالبان کا مسئلہ جو ہے وہ مسلک کا مسئلہ رہا نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی موجودہ کا بینہ میں کوئی اہل تشیر انہوں نے وزیر نہیں لیا لیکن انٹریو میں اس کے صاف افغان حکومت کے نمائندے نے کہا کہ اگر ایران کو اس چیز پر اعتراض ہے تو ان کی گورننٹ میں بھی کوئی اہل سنت وزیر موجود نہیں ہے ہمارے پاس بہت سے عودے موجود ہیں بھی ان پر ہم ضرور جو شیعہ نمائندگی ضرور رکھیں گے اور انہیں ضرور اپنی حکومت میں مشاورت کے لئے رکھیں گے اب چونکہ ان کا کنٹرول ہے ان کا ملک ہے ان کی حکومت ہے تو ظاہرہ انہی کا رول چلے گا لیکن ایران اب یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے اس کی پیچھے ایک بڑی وجہ ہے اگر آپ تھوڑا سا جغرافیائی ساتھ دیکھیں تو ترکی جس طرح خلافت عثمانیہ کا دعوے دار تھا اور ایک عرصہ تک سعودی عرب سے ترکی کے معاملات کس طرح چلتے رہے آپ کو پتا ہے کہ خلافت عثمانیہ پھر بکری ترکی آج بھی خلافت عثمانیہ کا دعوے دار ہے تین بریازموں تک ان کی حکومت رہی اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی دنیا کے بہت سے ممالک من کی افواج موجود ہے نیٹو کے بھی وہ ممبر ہیں اسی طرح ایران بھی چاہتا ہے کہ اسی ٹیبل پر انہیں بھی اتنی ہی نمائندگی ملے اس سلسلے میں ایران کی اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہ پروکسی وار کے ذریعے اپنی اہمیت بنا رہے ہیں فلسطین ہو چاہے لبنان ہو چاہے عراق ہو شام ہو یمن ہو لیبیا ہو اب یہ پورے میڈل ایس کی سائیڈ پہ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان میں بھی اپنا ایک بہت بڑا انفلوینس ہزارہ کمیونٹی کی شکل میں بنا کے رکھا تھا یہ وہ لوگ تھے جو کہ اقلیت ہونے کی وجہ سے بہت طفعہ ان کے ساتھ مسائل پیش آئے اس وقت پھر ان لوگوں نے اپنی ایک پوری جماعت بنا لی جس میں تیس ہزار تھے کچھ چالیس ہزار تھے پھر ستر ہزار تھا ان کی جو ہے وہ ٹوٹل سٹرنٹھ پہنچ گئی اور اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف افغان طالبان جو پشتون ہیں یہ بھی کوئی بتالیس فیصد آبادی کا حصہ ہیں ان کی بھی تقریباً سٹرنٹھ جو تھی لڑنے والوں کی وہ تقریباً اسی ہزار سے ڈیڑھ لاکھ کے قریب بنتی ہے تو وہ ایک بڑی آبادی کا بڑا میجر حصہ سمجھتے تھے احمد شاہ مسعود جس کو جب آپ کو پتا ہے ایک کیمرے والے بم میں اس کو جب اس کو حلاق کیا گیا تو وہ کیمرے والا بم تھا جس کے پاس لے کر آئے وہاں پر اس کا جو ترجمان تھا فہیم اس وقت وہ بچ گیا تھا اور وہ بعد میں اب ایک بہت بڑے رائٹر ایک فرانسیسی رائٹر ہے اس نے پوری ایک سٹوری جو ابھی اس پر شارعہ چیک کی ہے جس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے جب یہ آخری ان کا جہاز سوری ان کا ہیلیکاپٹر بچ گیا جسے لے کر وہ پنشیر میں گزرا وہاں پہنچا تو اس نے ان لوگوں سے اپنے تمام لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ ہماری ڈکشنری میں سرنڈر کا لفظ نہیں ہے لیکن محمد اسماعیل نے سرنڈر کیا حالانکہ وہ حرات کا شیر کہلاتا تھا شاید ضعیفی عمر ہے اس وجہ سے وہ ڈر گیا تھا یا لڑ نہیں سکا یا کیا وجہ ہوئی یا اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ میں بعد میں ایران میں جا کر ٹائم لوں گا جنگی حکمت عملی کا یہ بھی ہے کہ چار قدم پیچھی ہوگا پھر آپ ایک لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس نے شاید اس سٹرٹیجی کو ازمایا اور وہ ایران چلا گیا کہ وہاں پر اسے اس ملیشیا کی خدمات ملیں اب چونکہ ایران کی پروکسیز جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں پورے میڈل ایسٹ میں ایران بھی چاہتا ہے کہ امریکہ تو اب نکل چکا ہے اب افغان طالبان بلا شبہ کہ وہ انہوں نے سارا علاقہ واپس لیا ہے لیکن ابھی بھی سیاسی ملوغت میں ان کو کافی ٹائم لگیا اس لئے یہاں پر افغانستان میں آپ کو بتا ہے پروکسیز وار بہت عرصے سے چل رہی ہے ہندوستان نے ساٹھ کونسل خانے اور تین ارب ڈالر شروع میں لگائے اٹھانوے ملین ڈالر سے ان کی پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کی وہ یہ سارا پیسہ اسی لئے لگایا رہا تھے کہ ایک ملک میں ان کی اجارہ داری جم جائے اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو بھی گئے تھے کہ آپ دیکھ لیں اشرف غنی یا عمراللہ صالح یہ مکمل طور پر ہندوستان کے ایجینٹ تھے تو ہندوستانی انفلونس بہت زیادہ تالبان کے آنے کے بعد یہ لوگ نکل گئے اب افغان تالبان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان سے ان کا ایک بڑا گہرہ تعلق ہے وہاں پر ان کے خاندان موجود ہیں وہاں پر ان لوگوں نے بہت عرصہ تعلیم حاصل کی مدارس میں رہے اور پھر پاکستان کے ساتھ ان کا ایک کافی گہرہ کیونکہ رہنے کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں کی کلچر وہاں کی زبان ایون یہ اردو بول لیتے ہیں اس وجہ سے ان کا ایک گہرہ انفلونس پاکستان کا ان پر تھا اب جب یہ حکومت میں آئے تو ان کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آئے جن پر آپ کو پتا ہے کافی شور ابھی مچا رہا کہ ملہ برادر جو ہیں انہیں وزیراعظم بنانا ہے یا پھر ملہ حبت اللہ اقوند بنیں گے اور یہ کافی معاملہ آگے چلتا رہا پھر یہ بھی بہت ساری اطلاعات آئیں کہ پھر پاکستان سے ڈی جی آئی ایس آئی گئے انہوں نے جا کے معاملات ٹھیک رہا ہے اور بھی کوئی صحیح کیا اور وہ معاملات بہتری کی طرف گئے اب یہ معاملات ایک دفعہ پھر جو ہے بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل محمد اسماعیل خان جو ہے یہ کمانڈر اس کے پاس اس پورے علاقے کی ایک بڑی گہری جو ہے اس کی وابستگی ہے بہت سی جنگیں لڑنے کا ہے اس کے پاس بڑا وسی تجربہ ہے اور سب سے بڑھ کر جو ابھی نیشنل ریزیسٹنس فورس ہے ابھی تک یہ لوگ دیکھیں یا جب تک عمراللہ صالح اور احمد مسعود جب تک یہ طالبان کے قبضے میں نہیں آتے اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا علاقہ فتح ہو چکا ہے اس کے والد احمد شاہ مسعود نے صرف اس وادی پنشیر سے ایک بہت لمبے عرصے تک جنگ کی بہت لمبے عرصے تک اور پھر ان کی جا کے کہیں طالبان سے پیچ اپ ہوا اب محمد اسماعیل خان کے اس طرح کے بیان سے جو اس نے دیا کہ ہم لوگ یہ ریزیسٹنس یہ آگے سے عمل جاری رکھیں اب دیکھنا ہی ہے کہ افغان طالبان اسے کس طرح لیتے ہیں کیونکہ ایک طرف ان کے پاس اس وقت خورا کا مسئلہ ہے عدویات کا مسئلہ ہے ان کے پاس فنڈز کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے جس کے لیے وہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ ایک فاتح طالبان فاتح ہیں اور وہ ایک مفتو امریکہ سے وہ اس بات کی پوری امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے پیسے انہیں واپس کرے تاکہ وہ اپنا ملک چلائیں جو ان کا حق ہے اب ایسے میں اگر دوسرے ممالک کوئی دخل اندازی کرے اور سب سے بالکر محمد اسماعیل خان کی جو بات مجھے بہت بری لگی کہ اس نے کہا کہ یہ جنگ افغانوں کے درمیان نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کے خلاف ہے اب یہ مسئلہ کی اعتبار سے اہلے تشریع بھی نہیں کیسے ہم یہ کہیں جسے ایران سپورٹ اس وجہ سے کھا رہا ہے یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ بنایا جا رہا ہے اور کھیل صرف چھوٹا سا کوئی طاقت کا کھیل ہے اقتدار کا کھیل ہے اپنے آپ کو نمائندگی دلوانے کا اس ٹیبل میں بیٹھ کر کہ میری بات سنی جائے اس وقت یہ تمام ممالک لگے ہوئے اور اب سعودی عرب کی بھی انٹری ہو چکے میں پہلے آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو اب یہ سیچویشن جو بڑی گمبیر ہوگی امریکہ کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا سپیس ایک ویکیوم کریئٹ ہو چکا ہے اس ویکیوم اس خلاق کو پور کرنے کے لیے ساری قوتیں اس وقت لگیں پاکستان ظاہر ہے بہت بڑے اپر حین میں گورنمنٹ اور افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کی بات سنتے ہیں مطلب ڈکٹیشن تو نہیں لیتے سنتے ہیں اس لیے وہاں سے پاکستان کی کوشش صرف اتنی حد تک تھی کہ وہاں سے پاکستان کے مخالف کوئی نہ ہو اور ابھی تک آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان نے انہیں بھی تسلیم نہیں کیا امریکہ نے کہا تب تسلیم کریں جب اقلیتوں کو عورتوں کو اور انتمام حقوق دیں اور اب قطر کے وفود کی بھی اب قطر کے دیکھیں فرنمنسٹر نے جا کے بات کی بقاعدہ کہ جب تک آپ خواتین کو سامنے نہیں لائیں گے ان کو اپنی یہاں پر گورنمنٹ میں حصہ نہیں دیں گے ان کے اوپر جو رائٹس کھولیں گے تب تک دنیا آپ کو تسلیم نہیں کرے گی تو دنیا کو منوانے کے لئے ان کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے تجارت کرنی ہے بہت سے کام ہے تو اس میں آپ کو دنیا کے ساتھ اس کے ساتھ بہت سارے کام ایسے کرنے پڑیں جو آپ کی شاید مرضی کے نہ ہوں لیکن محمد اسماعیل پنشیر کا یہ جو واقعہ آپ دیکھنا ہی ہے کہ یہ بڑا لائن آف جو حرات اپنے آپ کو کہلاتا ہے ابھی تک شیر آئی اس کے دانت نکل چکے ہیں پنجے گھیس چکے ہیں اور اب یہ صرف نام کا شیر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ